وزیراعظم کا دور ہے یون ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں بھی ہوں گی 27 ستمبر کو جنرل سامنی سے وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پہلے بھی جو وزیراعظم تھے اسی فورم پر کشمیر کے پر جو بھاٹی مظالم ہے وہاں پر اس پر بات کرتے رہے ہیں لیکن موجودہ سیناریو میں سیچویشن میں جب پاکستان پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہا ہے وزیراعظم کا یہ خطاب کتنا اہمیت کا عامل ہوگا میرے خان میں وزیراعظم کی خطاب تو بہت اس کی اہمیت ہوگی کیونکہ اس مرتبہ ہمارا یہ ارادہ ہوگا کہ جو موجودہ حالات جو پیش ہوئے ہیں جو یہ بی جے پی کی حکومت نے جو کالوائی کی ہے وہاں اس کی ہم نے سائے میں اس کو کس طرح سے ہمارا ریسپانس ہوگا پوری سٹریٹیجی اور جو پروپوزلز ہماری ہوں گی وہ وزیراعظم وہاں پیش کریں گے جنرل اسیمبلی سے تو یہ کافی اہم خطاب ہوگا اور اس کے علاوہ وہ کافی جو وہاں ہیڈز او سٹیٹ و ہیڈ او گورنمنٹ ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور اسی موضوع پر ہم نے یہ پوری دنیا کا سپورٹ لینا ہے کہ یہ کشمیر کے مسئلے کو ابھی حل کیا جائے مونیر اکرم صاحب جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل اسیمبلی سے خطابات جو ہوتے ہیں جو تقریریں ہوتی ہیں وہ محض تقریریں ہوتی ہیں لفاظی ہوتی ہیں سمبولک ہوتی ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تقریر کرنے سے بھرپور طریقے سے کشمیر کا مسئلہ اٹھانے سے آن گراؤنڈ سیچویشن چل رہی ہے جو آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی کشمیریوں کو ریلیف مل سکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ فرانس میں جو مودی اور ٹرام کی ملاقات ہوئی آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس سے تو خوش فہمی ماری ختم ہو جانی چاہیے کہ ٹرام کچھ کر سکتا ہے یا پھر ہمیں اقوام متعدہ بھی ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہے ہمیں امت مسلمہ پر ڈیپینڈ کرنا ہے یا پھر عرب ممالک کے سے ہمیں کچھ امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے کوئی چینج آ سکتا ہے ریالیٹی میں جو ہو رہا ہے وہاں پر جی دیکھیں چینج ضرور آ سکتا ہے اور یہ جو موقع ہے اور اس مرتبہ جو ارادہ ہے پاکستان کی حکومت کا وہ صرف تقریر کرنے کا نہیں ہے ہم نے بہت ساری پروپوسلز ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کو پہلے تو ایکٹیویٹ کیا پچاس سال کے بعد میں اس کی اہمیت ہے یہ اجینڈیا پہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے کشمیر کا مسئلہ اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم نے جوانٹ سٹیٹمنٹ کروائی یہ وہاں سے ففٹی ایٹ میمبرز نے سپورٹ کیا ہے اور وہاں پریشر ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اسی طرح سے جنرل اسیمنی میں بھی اس موقع پہ ہم پریشر جاری رکھیں گے تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد میں اور وزیر آزم صاحب میرے خیال میں بہت ساری سپیسیفک پروپوزلز وہ وہاں پیش کریں گے ایکشن کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکشن کے لیے بہت ساری یعنی کہ سپیسیفک پروپوزلز وہ پیش کریں گے تو اس سے ہندوستان دباؤ میں آیا ہوا ہے اگر ہم نے یہ دباؤ نہیں کیا تو ابھی تک وہ پتہ نہیں کیا اور کر کر بیٹھے مودی اور ٹرام کی ملاقات ہوئی آپ کو کہیں سے لگا کہ مودی دباؤ میں ہے بھارت دباؤ میں ہے ٹرام صاحب تو یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکے کہ آپ وہاں سے کرفیو ختم کریں جو بربریت مچائی گئے اس کو ختم کریں آپ کو اس رویے سے اس ملاقات سے لگا کہ بھارت مودی پریشر میں ہے کہ دیکھیں مودی صاحب اگر پریشر میں نہیں ہوتے تو وہاں کشمیر میں ابھی تک اور کافی واقعے ہو جاتے ہو وہاں اب وہ سب دنیا بھر میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو کرفیو ہے اس کو ہٹا رہے ہیں ہم نے ٹیلی فون لائن ریسٹور کر دی ہیں ہم نہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ سب دباؤ کے وجہ سے ہو رہا ہے اس طرح ہوا سے تو نہیں ہوتا ہے مودی صاحب ٹرام سے ملاقات کرنے کے مرتبہ اگر ان کے چہرے پہ تو نہیں نظر آئے کہ پریشر میں ہیں یا نہیں ہیں وہ پریشر میں ضرور ہیں ہم نے پریشر میں ڈالا ہوا ہے ان کو اور ہم یہ پریشر جاری رکھیں گے